ان دنوں گیہوں کی فصل میں بالیاں نکل کر دودھ بھرنے کی عوستہ میں ہیں تو وہیں لگاتار تاپمان میں بھی بڑھتری ہو رہی ہے ایزمے کسانوں کو گیہوں کی فصل میں سجائی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کئی ساودھانیاں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسانوں کو گیہوں سے اچھا اتفاد ان مل سکے کریسیوی گیان کیندر نیامت پر کے ویگیانک ڈاکٹر ویمل کمار نے بتایا کہ گیہوں کی فصل میں بالیاں نکل آئی ہیں دودھ بھرنے کے ساتھ دانہ بننے کی پرکریہ تیجی کے ساتھ چل رہی ہے ایسے میں کئی جگہ پر کسان گیہوں کی فصل میں سجائی بھی کر رہے ہیں تو کسانوں کو سجائی کے دوران سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے تاپمان میں بڑھتری کے ساتھ اب تیج ہوا بھی چلنے لگی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ اگر کھیت میں پریابت نبی ہو تو کسان اب گیہوں کی فصل میں سجائی نہ کریں کیونکہ اگر ان دنوں گیہوں میں سجائی کرتے ہیں تو دن میں چل ہی تیج ہوا سے گیہوں کے پودھوں کی جڑیں ہل جاتی ہیں دن میں بڑھ رہے تاپان سے دانہ شوک جائے گا جس سے گیہوں کی فصل کا اتباد ان تیجی کے ساتھ گر جائے گا ڈاکٹر ویمل کمار نے بتایا کہ اگر کھیت میں نمی کم ہو اور گیہوں میں سشائی کرنے کی آوشکتہ ہو تو ایسے میں کسان ذات کے سمیں گیہوں کی فصل میں ہلکی سشائی کریں اگر کھیت میں پانی زیادہ بھر جائے تو دوسرے کھیت میں پانی نکال دیں ایک جگہ پر پانی جمع نہ ہونے دیں ساہ یہاں پوشل لوکال ایٹین کے لیے سم رنجی سنگھ کی ریپورٹ نمسکار جی ورطوان سمیں میں جو ہوایں چل رہی ہیں اس سے ہمارے کسانوں کو حصل گرنے سے زیادہ چھتی ہوگی ہم صلاح دینا چاہیں گے کہ اگر کھیت میں نمی کسان بھائیوں کے ہے تو اسی چاہی کرنے کی آو سکتا نہیں ہے پھر بھی اگر آوستک پڑتا ہے کہ سچائی کرنے ہی پڑے گی تو احتیاط برتے جہاں تک سمبھو ہو کسان بھائی رات رکے سمیں سچائی کریں اور دوسرا بات یہ ہے کہ کھیت میں پانی نہ رکے کیونکہ پانی رکے گا اور دن میں ہوا چلے گی تو آپ کا گیہوں گر جائے گا جس سے کیا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اور گرم ہوایں چلنے سے گیہوں گرا اتھوا نہ گرا جب گرم ہوایں چلیں گی اس سمیں بھی آپ کا دانہ جو ہے پتلا ہو جائے گا جو اتھوا دن میں کافی چھتی ہونے کی سمبھانہ ہوگی اس لئے ہم انہیں آپ سے کہتے ہیں کہ اگر کھیت میں نمی ہے تو سچائی کی آو سکتا نہیں ہے اگر بکلپ کے روپ میں کرنا ہی ہے تو رات رکے سچائی پیسان بھائی کریں جس سے لاب ہوگا سچائی پیسان بھائی کریں